پربو میں میرے پریمترو پرمیشے کی جیوے تو پستیتی میں آپ کا سواغت ہے پریاجم حنہ نام کس طریقے وشے میں سیکھیں گے جو بانچ تھے اور اپنے جیون میں بہت دکھے تھے ایک دن وہ یخوا سے پراتھنا کرنے کے لئے گئی اور کس طریقے سے پرمیشن اس کی پراتھنا کا اتر دیا بائیبلی کے وشے میں بتاتی ہے پہلا شامویل پہلا دیا ایک دس اور گیارہ پت یہ لکھا ہے وہ من میں ویاکل ہو کر یخوا سے پراتھنا کرنے اور بلگ بلگ کر رونے لگے اور اس نے یہ منت مانی ہے سناو کہ یخوا یدی تو اپنی داسی کے دکھ پر سچ مجھ درشتی کرے اور میری صدی لے اور اپنی داسی کو بھولنا چاہے اور اپنی داسی کو پتر دے تو میں اسے اس کے جیون بھر کے لئے یخوا کورپن کروں گی اس سامے جو پہمیشن کا یاجک تھا ایلی اس نے اس کی پراتھنا کو سنا اور اسے کہا کچھ شلطہ سے چلی جا ہے کہ یہ ہوا تجھے من جہا فرطان دے گا بائبل بتاتی ہے پرمیشن نے ہنہ اور اس کے پتی الکانہ کی صدی لی ہاں پرمیشن اس کو ایک پتر دیا جس کا نام شامویل تھا اور یہی بچہ بڑا بن کر شامل بھشوکتہ بنا ہاں پریو آج پرمیشن آپ کے جیون میں یہی چمدکار کرنا چاہتا ہے آج جتنی بھی بہنیں اس سندیش کو سن رہی ہیں آپ ہنہ کی پراتھنا پر دھیان دے کہ اپنی پراتھنا میں اس نے تین بار اپنے آپ کو داسی کہا ہاں پرمیشن چاہتا ہے کہ ہم ایک داس کی سروپ و سمانتہ میں جیون جیئے بہنوں آج پرمیشن چاہتا ہے کہ آپ ایک داسی کی سمانتہ میں جیون کو جیئے پرمیشن کو اپنی مہمہ دے پرمیشن کے نسا جیون کو جیئے تاکہ پرمیشن آپ کی صدی لے اور آپ کو ہنہ کے سمان پرسند کر دے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پاپوں سے پشتاب کریں اپنے جیون اور زندگی سے آپ سیوہ کو انجام دیں کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ پرمیشن نے آپ سے پریم کیا ہے اور وہ آپ کو ہنہ کے سمان چمت کا دینا چاہتے ہیں اس لئے ہنہ کے پراتھنا کو یاد رکھیں جس نے پراتھنا میں اپنے آپ کو تین بار داسی کہا داسی کی دکھ پر سچ مدرشتی کر اپنی داسی کو بھولنا جا اپنی داسی کو پتر دے وہ ایک داسی تھی ہاں وہ ایک سیوی کا تھی آج آپ کا جیون اسی پرکار سے ہو پرمیشور آپ کی سیوہ کو سویکار کریں گے اور آپ کو عدبتر کے ساتھ آشیشت کریں گے اس وچن کے دورہ پرپو آپ کو آشیشتے گاڈ بلیس یو